سورج آج بھی دن بھر آگ برساتا رہا ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں آگا ہے سندھ کے کئی علاقوں میں جھلسہ دینے والی کری آج بھی سب سے زیادہ گرمی سندھ کے علاقے دادو، مہنجو دادو اور نوابشاہ میں ریکارڈ کی گئی لاہور میں پارات انتالیس اور ملتان میں چوالیس ڈگری تک چڑھ گیا پشاور، کراچی اور اسلامباد میں بھی شدید گرمی رہتی شام کے عقاد میں خیب وقت انخواہ اور پنجاب کے کئی علاقوں میں مطلع جزوی عبرالو پانسیرہ میں تیز وارش اور یالہ باری گرمی کا زورڈ ہو گیا والائی سندھ میں موسم شدید گرم معاملات زندگی درہم برہم سکھر میں بائیس سے ستائیس مئی تک ہیٹ پیو، امرجنسی نافذ ظلہ انتظامیہ کا طلبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سکولوں کے عقاد تبدیل کرنے کا حکم انٹرمیڈیئر امتحانات کی ٹائمنگ تبدیل کرنے کے لیے تعلیمی بورڈ کو خط دوسری جانب طبی ماہرین کا شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے دھوپ میں سر، ڈھانپنے اور پانی کے زیادہ استعمال کا مشپرہ گرمی کی شدت کے ساتھ ہی بجلی کی طلب بڑھنے لگی ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ اور میں بجلی کی طلب تین ہزار پانچ سو میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ان پی سی سی کی جانت سے لیسکو کے تین ہزار دو سو میگا وارڈ بجلی کی فراہمی تین سو میگا وارڈ کا شارٹ فال لیسکو نے ہائے لاؤسز فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دو سے چھ گھنٹے تک کر دیا تقنیقی خرابیوں اور ٹرانسفارمر جلنے کے باعث اس کے علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا انہیں 148 ملتانوے زمنی الیکشن پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد شدید گرمی کے باعث ترن آؤٹ کم رہا حلقے میں سات امیدوار میدان میں ہیں پیپلز پارٹی کے علی قاسم گلانی اور سنی اتحاد کانسل کے تحمور ملک میں مقابلہ قومی اسمبلی کی یہ نشست یوفصف رضا گلانی کے چیئرمن سینٹ منتخب ہونے پر خالی کوئی تھی انہیں 148 ملتان میں زمنی الیکشن کا دنگل شہر کے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے دستے تائنات 275 پولنگ سٹیشنز میں سے انتر حساس قرار دیئے گئے پولنگ سٹیشنز پر سیسیڈی بی کیمرے نس سی پیو ملتان صادق ڈوگر کا پولنگ سٹیشن کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کہا شر پسندوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اللہ تعالیٰ موقع دیکھ تو ہم اپنے شہر کی خدمت کرسکیں اپنے حلقے کی خدمت کرسکیں اور لوگوں کے مسائل حل کرسکیں جو کہ پچھلے دس سالوں میں بہت بڑھ گئے ہیں زمنی الیکشن میں آج میری جیت کا منفرد ریکارڈ قائم ہوگا پاکستان بیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیرانی کا دعویٰ کہتے ہیں والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا ایک چیلنج ہے اللہ نے موقع دیا تو ملتان کے عوام کی خدمت کریں گے بیرستر تیمون ملک کا بھی جیت کا دعویٰ کہا جیت کر ہلکہ کستان کے دکھوں کا ازالہ کریں گے مہربانو قریشی بولی ہمارے امیدوار آٹھ فروری کو بھی جیتے تھے آج بھی جیتیں گے چیئمن سینٹ یوسف رضا گلانی کے موبال فون پر نامعلوم شخص کا دھمکی آمیز بیخان دھمکی علی موسیٰ گلانی کے حوالے سے دی گئی رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گلانی کی درخواست پر ملتان کے تھانہ کینٹ میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ دھر معاملے کی تحقیقات کے لیے اسپی ملتان کینٹ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم تشکیل اور اس کے مطابق دھمکی آمیز میسج والے نمبر کی لوکیشن زلہ خانے وال سے ٹریس ہوئی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے ترکیہ کے وزیر خارجاد اور روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے حقان فیدان وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے چیئمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملیں گے جو طرفہ تعاون بین القامی اور خطے کی صورتحال پر باتشیت ہوگی پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سٹریٹیجک کارڈینیشن کانسل کے ساتھ پہ جلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات کل شروع ہوں گے نئے کرس کے حجم پر حتمی باتشیت ہوگی آئیم ایف کے ساتھ آئندہ کے لیے شرائط اور آہداب کا تائین کیا جائے گا ایف بی آر ریونیو نون ٹیکس آمدنی کے آئندہ مالی سال کے آہداب تائین کیے جائیں گے پولیسی سطح کے مذاکرات کے اختتام پر نئے کرس پروگرام کے لیے معاہدہ ہونے کا امکار بجلی ہم دے رہے ہیں چار روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں چون سٹھ روپے یونٹ یہ آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں ہمارا نہ حق دیا جا رہا ہے الٹا ہم پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے مرکز جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ ایک ستیلی ماہ والے سلوک کر رہا ہے خیبر پختنخواہ حکومت کی ایک اور لانگ مارچ کی دھمکی مشیر اطلاع بریسٹر سیپ نے دعویٰ کیا بجلی کے پی دے رہا ہے اور چوری کا الزام بھی اسی پر لگ رہا ہے بفاق خیبر پختنخواہ کے ساتھ سو دیلی ماہ والے سلوک کر رہا ہے چیف سیکٹری بھی نہیں دیا جا رہا بجلی کے بھی ایک ہزار پانچ سو دہ سرب کے بقیاجات ہیں قبائلی اصلاح کے لیے فنڈز بھی نہیں ملے انصاف نہ ملا تو لانگ مارچ کریں گے عام شہری کو خصوصا خواتین کو ان کی دہلیز کے اوپر سہولتیں جو ہے میسر ہوں گی معیشت نے آئی سی او میں سانس لیلنا شروع کر دیا افرا تفریح پھیلانے والوں کا احتساب ہو رہا ہے یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کا حساب نہ لیا جائے وزیر دفعہ خاج آصف کی مقالفوں پر تنکی تقریب سے خطاب میں کہا ملکی سالمیت اور خوشحالی کے سوا یہ سب کچھ آفر کر سکتے ہیں نو لیگ نے ملک میں پائیدان معاشرین اسام کی بنیادت کی پنجاب حکومت نے تین ماہ میں عوام کی خدمت کے لیے بہترین کام کیا ایمکیم پاکستان کا جنرل ورکرز اجلاس جیمن خالد مقبول صدیقی اور دیگر احنمہ خطاب کریں گے اجلاس میں پارٹی کی تنظیم سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئیں گے پارٹی کے اہم فیصلوں سے متعلق بھی کارکنوں کو اعتماد میں لیا جائے گا رابطہ عوام مہم تیز کرنے سے متعلق ہدایات دی جائیں گے قوم اساملی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل سپیکر آیا صادق کو مکمل اختیار مل گیا پارلیمانی راہنماؤں سے پسند کی کمیٹیوں کا رکن بننے کے لیے نام مانگ لیے چالیس قائمہ کمیٹیاں مختلف وزارتوں اور دویجنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور کانون سازی کے لیے تشکیل دی جائیں گی ہر کمیٹی اٹھارہ سے بیس ارکان پر مشتمل ہوگی تئیس مقصود نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیوں میں حصہ کم کر دیا گیا ارکان کے نام فائنل ہونے کے بعد چیمینوں کا انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپانی سفید کی ملاقات تجارت کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلے خیال پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفوت کے تبادلوں کا جائزہ طلبہ کے فیکیلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصول اتفاق وزیر اعلیٰ نے کہا جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں پنجاب بڑی کنزیومر مارکٹ کے طور پر اُبھر رہا ہے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے عوامی رابطے نہ گزی وزیر داخلہ موسن نقوی کا پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن لاہور کا دورہ شہریوں سے ملاقات وزرک شہری کا مسئلہ فوری حل کرنے کی حدایت کی شہری ایجنٹ مافیا سے چھٹکارہ اور کتاروں کی زحمت سے بچنے پر خوش کہا موسن نقوی کی وجہ سے ایجنٹ مافیا کا خاتمہ ہوا وہ عوام کے موسن ہیں وزیر داخلہ نے کہا پاسپورٹ بڑھ مانے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا